حضرت اینس کہتے ہیں میرا چھوٹا بھائی تھا اس کا نام تھا عمیر کیا نام تھا لوگ آج بھی نام رکھتے ہیں بہت پیارا نام ہے عمر سے عمیر جو ہے یہ تصغیر ہے تو ان کی ایک چیڑیا تھی بچے کھیلتے ہیں بچیاں گوڑیا کے ساتھ کھیلتی ہیں بچے کھیلتے ہیں چھوٹی چھوٹی چیزوں کے ساتھ تو ان کی ایک چیڑیا تھی ان کے ساتھ وہ کھیلا کرتا تھا تو نبی پاکل اسلام بھی آتے جاتے دیکھتے تھے تو ایک دفعہ چیڑیا مر گئی چیڑیا جو مری نہ بچہ رونے لگ گیا اور اتنا پیارا بچہ تھا نبی پاکل اسلام کے پاس حضرت انس آتے تھے تو یہ بھی ساتھ آ جاتا تھا تو نبی پاکل اسلام کو خبر ملی کہ چیڑیا عمیر کی مر گئی ہے تو حضور نے فصاحت و بلاغت کے دو جملے میٹھے بول بولے کمال کر دی میرے آقا نے فرمایا اس بچے کو قریب کیا بلایا فرمایا یا ابا عمیر ما فالا نغیر بتاؤ آپ کی چیڑیا کیا گیا بنا آپ کی چیڑیا کیا گیا بنا تو بچہ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگا اچھا کبھی کبھی بچوں کو چپ کریں تو بچے زیادہ رونے لگ جاتے ہیں شف کا پیار آ جاتا ہے نا ماں چپ کر آتی ہے کس نے مارا ہے سینے سے لگایا تو بچہ بتاتا نہیں ہے کہ کس نے مارا ہے ماں کی محبت اور شفقت کی وجہ سے زیادہ رونے لگ جاتا ہے تو حضور نے پوچھا یا ابا عمیر ماں فالا نغیر آپ کی چیڑیا کو کیا ہوا اسے محبت تھی چیڑیا کے ساتھ تو حضور کے سامنے پھوٹ پھوٹ کے رونے لگا حضور مسکرانے لگ بھئے حضور مسکرانے لگے یہ نبی پاکش ہم اس نبی کے امتی ہیں ایک جملہ میرا توجہ سے سنیئے اس پیغمبر کا کلمہ پڑھتے ہیں جنہوں نے بچوں کے رونے کی خاطر اپنی فرض نماز مختصر کی ہے بخاری ہے بخاری خود حضور نے میرا آقا فرماتے ہیں میرا دل کرتا ہے میں طویل نماز پڑھوں میں بڑی طویل نماز پڑھوں لیکن جب کبھی بچوں کے رونے کی آواز میرے کانوں میں آتی ہے تو میں اللہ کی نماز مختصر کر دیتا ہوں یہ جو بچے ہوتے ہیں نا یہ نرم چھڑی ہوتی ہے گلی چھڑی جہاں موڑیں جدر موڑیں یہ مر جاتے ہیں اگر یہ بانس کی طرح سیدھے ہو جائیں جوان ہو جائیں تو پھر ان کو مولنا مشکل ہوتا ہے تربیت کا وقت بچپنا ہوتا ہے وہ تربیت اس وقت ہوتی ہے جب ماں باپ بچپن میں کریں وقت دیں کیا شریعت کا حکم نہیں ہے کہ بچہ جب سات سال کا ہو جائے اسے نماز کا حکم دو دس سال کا بچہ ہو جائے تو اس کا بستر الگ کر دو ہمیں مسائل کا پتہ ہی نہیں ہوتا اکٹھے بچے سوتے ہیں ایک سیہ بھی فرماتے ہیں نبی پاک علیہ السلام کا پیار دیکھیں محبت حضور ایک جملے میں بچوں کی زندگی بدل دیتے تھے ایک سیہ بھی کہتے ہیں کہ میں اپنی بیٹی کو لے کے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا میری بیٹی نے نا زرد رنگ کا سوٹ پہنا ہوا تھا اس بچی کا نام تھا ام خالد کیا نام تھا ام خالد تو وہ بچی چھوٹی بچی ہوتی ہے انہیں کیا پتہ ہمارے پاس بھی کبھی کبھی لوگ دم کرانے کے لیے آتے ہیں چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں آ کے گود میں بیٹھ جاتے ہیں پیار انہیں پتہ نہیں ہوتا یہ کون ہے یہ مولوی صاحب ہے کون وہ بچی چھوٹی تھی زرد رنگ کا کپڑا پہنا ہوا تھا باپ نے جو چھوڑ دیا نا بچی نے کیا کیا باپ کے ہاتھوں سے نکل کرنا حضور کے کاندھو مبارک پر چل گئی اور سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مہر نبوہ تھی اس کے اوپر چڑ گئی باپ ڈانٹنے لگ گیا باپ نے کہا نیچے اترو تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا چھوڑ دو یہ چھوٹی بچی ہے چھوٹی بچی ہے مہر نبوت پر امتی ہے نواسی نہیں ہے حضور کی مہر نبوت پر چھوٹی بچی کو بٹھا کہ حضور نے ساری امت کو تعلیم دی بچے نفرت کے لیے نہیں ہوتے بچے محبت کے لیے ہوتے ہیں بچے پیار کے لیے ہوتے ہیں میں تربیت کیسے کرتی تھی نبی پاک سردیوں میں نماز پڑھاتے نا تو جب نماز پڑھ کے حضور باہر نکلتے تو مدینے کے بچے سردیوں میں ہاتھوں میں پانی کے کٹورے لے کے کھڑے ہوتے تھنڈے پانی کے یخ پانی تھنڈا پانی ہے ہاتھوں میں کٹورے ہیں باپ جوتوں والی جگہ پر کھڑے ہیں کیوں کھڑے ہو ماں نے کہا کہا جب اللہ کے نبی نماز پڑھ کے باہر نکلے نا انہیں کہنا اپنے دستے رحمت تھوڑا سا پانی کے اندر ڈبو دیں اچھے جب ماں ایسی تربیت کرے گی ایسی تربیت کرے گی پھر حضور جاتے سردی ہوتی سردی میں پانی کو ہاتھ لگانا مشکل ہوتا ہے بڑی پریشانی کا سبب ہوتا ہے لیکن اللہ کے نبی بچوں کی محبت دیکھتے ماں کی تربیت دیکھتے تو حضور جب بات تشریف لے جاتے حضور ان کے سروں پر بھی ہاتھ رکھتے دعائیں بھی عطا فرماتے اور پانی کو بھی متبرک فرما دیتے